اور جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہوں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کان کے اندر ازان کہی جائے دائیں کان میں ازان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا نماز والی ازان اور اقامت کہنا یہ مسنون ہے اس طرح سے کہ ازان دینے والا باوضو ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور بچہ کا دائیں کان پہلے سامنے کیا جائے پھر اس کے بعد بائیں کان سامنے کیا جائے اور اس کے اندر ازان پڑی جائے تاکہ بچے کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر پہنچے تو وہ اللہ اکبر کی آواز بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جس محول میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے جو خدمت گزار دائیاں اور جو وہاں لوگ موجود ہیں ان سے بھی کہا جائے کہ کوئی آواز سب سے پہلے اس کے کان میں نہ پڑے دائی کی آواز مبارک باد کی آواز کوئی آواز نہ پڑے سب سے پہلی آواز اگر بچے کے کان میں پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کلو مولودی یولد ولل فطرہ فعباباہو یحویدانہی اور یومجسانہی اور یونسرانہی ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیں اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا پہنچے وہ جان جائے کہ میں حضور کے غلاموں کے گھروں میں آیا ہوں اور حضور کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے اور آج ماہرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی آوازیں بچپن میں جو بچے کے کانوں میں پڑتی ہیں وہ ان کا فہم نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود ساری زندگی وہ ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے اور اس کے اثرات اس کے دل میں اترتے ہیں تو بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی اور حضور علیہ السلام کی گواہی کی آواز پڑے پھر بچے کو تحنیق دینا گھٹی جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی مسنون ہے موجودہ دور میں کچھ ڈاکٹر اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن گھٹی کے جو فوائد ہیں اس پر بھی ماہرین نے گفتگو کی ہے اس سے بچے کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں اور بچہ فسی ہوتا ہے وہ شہد یا خجور لے کے بچے کے تعلو پر اس کو مل دیا جائے اور پورے موں میں اس کو پھیلا دیا جائے اور اگر کوئی اچھا اور نیک آدمی گھٹی دے تو یہ ایک اچھی اور نیک فال ہے بچہ جب سات دن کا ہو تو اس کا اقیقہ کرنا مسنون ہے بچے کے لیے دو جنور اور بیٹی کے لیے ایک جنور وہی شرائط جو قربانی کے جنور کی شرائط ہیں ان کے ساتھ اس کو اقیقہ کر دیا جائے اور اقیقے کا جو گوشت ہے کوشش کریں اس کی ہڈیاں نہ توڑیں بلکہ اس کو کچھا تقسیم کر دیں اگر اس کو پکا کے بھی تقسیم کریں گے تو یہ بھی شرائط درست اور جائز ہے بچے کے سر موٹ دیا جائیں اور بالوں کے بزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت راہِ خدا میں خیرات کی جائے اور جو بال ہیں وہ ضائع نہ کیے جائیں کسی گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینکے جائیں بلکہ ان کو کسی پاکیزہ جگہ پہ دفن کر دیا جائے یہ صرف بچے کے بالوں کا مسئلہ نہیں ہر انسان کے بال ہوں یا ناکن ہوں یہ انسان کے جسم کا جز اور حصہ ہیں ان کو کٹوا کے یوں ہی نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ یہ انسان کی عزت اور تقریم ہے کہ اس کو کسی پاک جگہ پہ رکھنا چاہیے یا دفن کر دینا چاہیے اس کے بعد بچے کے خطنے ساتھ دن کرنا یہ بھی مسنون ہے بچہ کمزور ہو تو اس کے خطنوں کا وقت آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے لیکن علامہ نے یہ تصریح کی ہے کہ بلوغت سے قبل قبل خطنے کر دیے جائیں اس لیے کہ جو پردہ ہے وہ واجب ہے اور خطنے مسنون ہیں تو سنت ادا کرنے کے لیے ایک واجب توڑنا پڑے گا اگر بلوغت کے بعد خطنے کیے لہذا بلوغت سے قبل قبل جب چاہیں آپ خطنے کر دیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں دن خطنے کر دیے جائیں ہاں اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے بلوغت کے بعد تو اس کے خطنے اسی وقت کیے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سال کی عمر میں تھے کہ جب خطنوں کا حکم آیا تو آپ نے بسولے کے ساتھ خود اپنے خطنے فرمائے تھے تو عمر کے کسی حصے کے اندر بھی خطنے کیے جا سکتے ہیں اگر خطنے نہ ہو سکے ہوں پھر اچھا نام رکھ دینا یہ ساتھ میں دن اگر نام رکھ دیں تو یہ مسنون ہے اس سے قبل نام رکھنا بھی جائز ہے لیکن مسنون یہ ہے کہ ساتھ میں دن نام رکھا جائے اور آقا کریم نے اشارت فرمایا تصمو بے اسماء الانبیاء اپنے بیٹوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھیں اور پھر فرمایا احب الاسماء بہترین اور محبوب ترین اسماء جو ہیں وہ اللہ کے ہاں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اور پھر یہ بھی اشارت فرمایا کہ بہترین نام ہمام اور حارس ہیں حمزہ نام کی فضیلت بھی احادیث کے اندر موجود ہے اور یہ بھی اشارت فرمایا تصمو بے اسمی میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو اور علماء نے اشارت فرمایا جس دستر خان پہ محمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آئے گی تو جب اللہ اولاد دے تو کسی کا نام حضور کے نام پر محمد یا احمد رکھ دینا چاہئے اور ایک حدیث کے بابرکت کلمات ہیں آقا گریب نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت بھی کرو اور سیرت حلبیہ کے اندر امام برحان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جللہ شانہو آواز دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ اس آواز پہ دھوڑ پڑیں گے اور اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا عرض کریں گے مالک چونکہ ہمارا نام یہ تھا لہٰذا ہم اس پکار پہ چلے آئے اللہ رشاد فرمائے گا چلو آگئے ہو اب جنت تمہارا راستہ ہے تو اس طرح اپنے بچے کا جو نام ہے وہ بابرکت نام رکھا جائے اِنَّ الْأَسْمَاءَ تَتَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءَ آسمان سے اسما کی تاثیرات اترتی ہیں آج اس موجودہ دور کے اندر لوگ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ایسا نام رکھا جائے جو آج تک نہ کسی کا رکھا گیا ہو اور نہ سنا گیا ہو یہ جدت کی خواہش انسان کی فطرت تو ہے لیکن لوگ اس خواہش کے تحت ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جن ناموں کا کوئی معنی اور کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا ہے محمل الفاظ بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں صحابہ کے نام پہ نام رکھے جائیں انبیاء لہم السلام کے ناموں پہ نام رکھے جائیں پھر کچھ ناموں سے منع کیا گیا جن ناموں میں خود نمائی ہو ان ناموں سے منع فرمایا گیا جس تب برہ نام سے حضور نے منع فرمایا اسی طرح جو دشمنانِ خدا و رسول کے نام ہیں ان ناموں سے منع فرمایا گیا وہ نام نہ رکھے جائیں ہمارے معاشرے کے اندر کیسر اور پرویز یہ دو نام رکھے جاتے ہیں حالانکہ یہ وہ بدبقت ہیں ان میں سے پرویز نے میرے آقا کا خط پھاڑا تھا اس لیے ایسے اگر نام کسی کے ہیں تو ان کو فوری یہ نام بدل دینے چاہیے اور اللہ اس کے رسول کی نرازگی مول نہیں لینے چاہیے تو اچھے نام رکھنے کی برکتیں یقیناً ظاہر ہوتی ہیں جب بچے کی عمر سات سال ہو جائے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مرو اولادکم بس صلات وہم ابناو سب اسنینہ ودربوہم علیہ وہم ابناو عشر سنینہ وفرکو بینہن فی المداجر فرمایا جب تمہارے بچوں کی عمر سات سال کو پہنچے تو ان کو نماز کی طرف کھینچ کے لے جاؤ انگلی لگا کر مسجد کا راستہ دکھاؤ بچیوں کے لئے گھروں میں مسلح بچھواؤ اور اگر دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ان کو مار کر نماز پڑھاؤ بچے کو دین کے لئے تنبیہ کرنا اس کو مارنا شریعت نے اس کی اجازت دیئے والد کو تعقید کی کہ وہ دیوار کے ساتھ کوڑا لٹکا کے رکھے اور بچوں کو اللہ سے ڈرائے یہ جو سکولوں کی دیواروں کے یہ شریعت کی روح کے منافی ہے استاد کی مار کے اندر بھی پیار ہوتا ہے اور بچے کو وہ تہذیب سے کھاتا ہے اس طرح تو بچے آوارہ مزاج ہو رہے ہیں اگر استاد کا یا والدین کا ڈر نہ ہو تو ودربوہم کے لفظ خطبِ حدیث میں موجود ہے کہ ان کو مارو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو کیونکہ اس وقت وہ بلوغت کے قریب پہنچ جاتے ہیں لہٰذا اس وقت ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں تاکہ ممکنہ خرابی سے بچا جا سکے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ کی بڑائی کی آواز پہنچانا مسنون ہے اس طرح جب بچہ بولنے لگے اور اس کی زبان فصیح ہونے لگے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ جاری کرو وہ سنے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا اور وہ بولے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ سکھاؤ اس کے بعد آیت القرصی سکھاؤ اس کے بعد سورہ حشر کی آخری تین آیتیں سکھاؤ اور پھر اس کے بعد فرمایا علمو رجالکم سورة المائدہ و علمو نساءکم سورة نور اور جو مرد ہیں لڑکے ہیں انہیں سورة مائدہ سکھاؤ اور جو لڑکیاں ہیں انہیں سورة نور سکھاؤ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ علمو ہو الکتابہ ان کو کتابت سکھاؤ لکھنا سکھاؤ وَسْسِبَاہَ اور ان کو تیرنا سکھاؤ وَرْرَمَایَا اس کو تیر اندازی سکھاؤ اور ایک روایت میں ہے گھڑ سواری سکھاؤ ان کو گھڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنا ان کو سکھاؤ اور فرمایا ان کو سوائے پاکیزہ کے کوئی اور رزق نہ دینا یہ تمہارا توفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو